شنیوار کو جلہ اسپتال سہیت جنپت کے 305 کے انڈرو پر کل 24,314 لوگوں کو کوویٹ کا ٹیکہ کرن کیا گیا جس میں فرس دوز لینے والوں میں 8,725 اور سیکنڈ دوز لینے والوں میں 15,609 لوگ شامل ہیں جس کے سممند میں اڈیسنل سیمو ڈاکٹر نیریج کمار پانڈے نے بتایا کہ شہر اور گاؤں میں سواستوی بھاگ کی ٹیم میں جا کر ٹیکہ کرن کا سروے کر رہے ہیں جس سے کہ کوئی بھی ٹیکہ کرن کروانے سے ونچت نہ رہ جائے اڈیسنل سیمو نے لوگوں سے اپیل کیا کہ جو لوگ ابھی تک ٹیکہ کرن نہیں کروائے ہیں وہ اپنا ٹیکہ اوشی لگوالے اور جو لوگ فرس دوز لگوانے کے بعد سمیں پورا ہونے کے بعد بھی سیکنڈ دوز نہیں لگوائے ہیں تو وہ جل سے جلد اپنے نزدیکی سرکاری اسپتال یا جلہ اسپتال پر جا کر ٹیکہ کرن کروالے اس سمبند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے اڈیسنل سیمو ڈاکٹر نیرش کمار پانڈی نے کہا چلیے ارے اکردی آپ آگے پیچھے سب کو لگوائیے انفیکٹیڈ بہت تیج بنے والا کوچھے کوچھے چلیے نصر جن کو پہلا دوز نہیں لگا ہے ان کو پہلے دوز کے لیے جنہوں نے پہلا دوز لگوا لیا ہے اور سمیہ ہو گیا ہے اس کے بازوڑ بھی ان کو سیکنڈ دوز نہیں لگا ہے ان کو سیکنڈ دوز کے لیے پریڈ کر رہی ہے اور اس کے کافی اچھے پرنیام دیکھنے کو مل رہے ہیں سر جنتا سے کیا اپیل کرنے چاہتے ہیں جنتا سے میری اپیل ہے جن لوگوں نے ابھی تک پہلا دوج نہیں لگوایا ہے وہ پہلا دوج ضرور لگوا لیں اور جن لوگوں نے پہلا دوج ضرور لگوا لیا ہے اور دوسرے دوج کا سمیہ ہو گیا ہے وہ دوسرا دوج بھی ضرور سے ضرور لگوا لیں کیونکہ بیماری کے پرتی پرتی روڈک چھمتا جو دیولپ ہوتی ہے بڑی میں وہ دونوں دوج لگنے کے بعد ہی پوری طرف پرہ بھی ہوتی ہے موسیقی